موسیقی آج ویو 360 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس یورپ اور امریکہ ایران پر منقسم سرکاری امداد پر گزر کرنے والوں کے لیے امریکی شہریت کا راستہ اب مشکل اگر ڈالک کو صاحب رکھا ہے تو ہم لبو نہیں رکھا ہے کیونکہ ہمارا روزی روٹی اس پہ ہے اور کشمیر کی دلکش ہاؤس بوٹس کا مستقبل خطرے میں یہ ہے ویس اف امریکہ کی پیشکش ویو 360 میں ہوں آپ کی مزبان سارا زمان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں آج سے بحث کا آغاز ہو گیا ہے دنیا بھر کے اہم مسائل پر لیڈرز اپنا موقف پیش کریں گے اور ایک دوسرے پر تنقید بھی کی جائے گی اقوام متحدہ میں ویس اف امریکہ کی نمائندہ مارگرد بشیر کے پاس اس وقت ہم چلیں گے اور جانیں گے کہ آئندہ چھے روز میں کن اہم معاملات پر غور کیا جائے گا مارگرد thank you for joining us from the united nations headquarters in new york let us know what is sort of the overarching theme what are the major issues that we can expect to hear world leaders talk about i think the headlines will be about north korea and iran specifically nuclear issues on north korea things have improved a lot between the united states and north korea since president trump's famous speech last year here at the assembly all right and what about issues like rohingyas and syria what about those for syria there's no real headline grabbing meeting that we're going to see here but there's going to be a lot of sideline meetings the astana guarantors turkey russia and iran their foreign ministers will meet this week so there will be some sideline meetings and on the rohingya the united states announced yesterday at a meeting that they're nearly doubling aid to them to to the rohingya issue they're going to be sending 156 million dollars to bangladesh all right as part of a larger aid package of 185 million dollars all right so جہاں تک اہم issues کی بات ہے تو iran اور شمالی korea دونوں کے بارے میں باتچیت متوقع ہے خاص طور پر شمالی korea کے حوالے سے کیونکہ وہ ایک بڑا issue ہے اس کے جہریتیار ایک بڑا issue ہے پشلے سال جب صدر ٹرمپ نے united nations کے stage پہ پہلی بار قدم رکھا تھا تو بہت سخت تنقید کی تھی شمالی korea کے صدر پر ان کو rocket man کہا تھا اس وقت سے اب تک حالات میں تبدیلی آئی ہے تو یہ issue ہوگا جس پہ discussion ہوگی جہاں تک شام کی صورتحال کی بات ہے تو مارگرٹ کا کہنا ہے کہ بڑے level پہ تو اس پہ بہت زیادہ بات چھی کی توقع نہیں لیکن side lines پہ meetingز ہوں گی خاص طور پہ ترکی روس اور ایران کے وزرائے خارجہ کی اس سلسلے میں meeting ہوگی اور جہاں تک روہنگیا بہران کا تعلق ہے تو امریکہ نے کل اعلان کیا کہ وہ بنگلہ دیش کے لیے اپنا aid جو ہے اس کو ڈبل کر رہا ہے 156 million dollars bangladesh کو دیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ جو روہنگیا پناہ گزین موجود ہیں ان کی مدد کی جا سکے مارگرٹ these are some major political issues major crises what about some non-political issues that have the potential of bringing leaders and people together sure there's a lot this week on climate change new york city has a big climate change week this is the 10th anniversary of it and they do it in partnership with the united nations so there have been a lot of climate change events around the city and on wednesday french president emmanuel macron will host the one planet summit which is trying to accelerate the goals of the paris climate deal and trying involve private and public partnerships to do that all right so mahol جو ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں بات ہوگی غیر سیاسی موضوع محلیاتی تبدیلی کے بارے میں اور نیو یورک سٹی جو ہے وہ خود ایک climate change week مناتا ہے اقوان متحدہ کے ساتھ مل کر اسی سلطلے میں اس چہر بھر میں سرگرمیاں ہوں گی اور بودھ کے روز فرانس کے صدر ایک جو ایونٹ ہے اس کو ہیڈلائن کریں گے اور خاص طور پر اس کا مقصد یہ ہوگا کہ جو پیرس climate change مہدہ کیا گیا تھا اس کو آگے بڑھایا جائے اس میں پرائیویٹ مہی میں صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جوہری موہدہ ختم کرنے کے بعد یہ اجلاس پہلا موقع ہے جب یورپ ایران اور امریکہ کی قیادت اقوام متحدہ کے لیے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں امریکہ اور موہدے میں شریک دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان ایران کے بارے میں اختلافات یہاں بھی کھل کر سامنے آئے ہیں مزید تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے ساکب الاسلام کے پاس جو اس وقت کیپٹل ہل سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ساکب جوہری موہدے میں شریک ملکوں کا کیا کہنا ہے کیا پیغام دیا انہوں نے امریکہ کو جی سارا یہ جو پانچ بڑے ملک ہیں جنہوں نے ایران کے ساتھ جوہری موہدہ کیا تھا انہوں نے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اس کے لیے ایک نیا نظام وضع کرنے کا اندیہ بھی دیا ہے بلکہ کل رات ہی یونیٹی نیشن کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایران اور روس چین جرمنی فرانس اور برطانیہ کے عالی حکام کے موابین ادائیوں کے لیے ایک نیا طریقہ کار وضع کرنے پر حتمی فیصلہ کیا گیا ہے جس کے ذریعے امریکی پابندیوں سے بچتے ہوئے ایران کے ساتھ تجارتی لیندین ممکن ہو سکے گا یورپی یونین کی خارجہ مور کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے کل رات مشترکہ اجلاس کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ بارٹر سسٹم کے تحت ایران کو تیل اور دیگر برامدات کی دائیگیوں کی قیمت یورپی مصنوعات کی صورت میں کی جائے گی ایران جوہری معاہدے سے نکلنے کے بعد امریکہ نے ایران سے تیل کی خریداری پر نومبر کے مہینے سے پھر سے پابندی آئیت کر دی ہے لیکن کئی ممالک نے کہا ہے کہ وہ متبادل انتظامات کے تحت ایران سے تیل کی خریداری جاری رکھیں گے ماضی میں اس نوعیت کا بارٹر سسٹم سر جنگ کے زمانے میں سوویت یونین کامیابی کے ساتھ استعمال کر چکا ہے امریکہ کی طرح سے اس اعلان پر فیل حال تو ردعمل سامنے نہیں آیا تاہم تذجہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ اس بات کی اجازت نہیں دے گا اور بارٹر سسٹم کے تحت اشیاء کے تبادلے کو روکنے کے لیے تجارتی پابندیوں کے قوانین میں تبدیل ہی لاسکتا ہے جبکہ دوسری طرف امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے آج صبح ہی ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریکویسٹ کے باوجود ایرانی صدر حسن روحانی سے ملاقات کا کوئی ادادہ نہیں رکھتے انہیں یقین ہے کہ وہ ایک اچھے انسان ہے لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ ہو جی سارا ساکب الاسلام ہمیں بتا رہے تھے امریکہ اور ایران اور یورپی قوتوں کے درمیان نظرانے والے اختلاف کے بارے میں ساکب تینکیو وری مچ اور امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ اقمال متحدہ کے جلاس کو تو ہیڈلائن کر ہی رہے ہیں کل سلامتی کاؤنسل کے جلاس کی بھی وہ قیادت کریں گے لیکن جہاں واشنگٹن میں انہیں کچھ مشکلات کا سامنا بھی ہے امریکہ کے مقامی جو سیاست ہو اس کے اعتبار سے کیونکہ اب صدر ٹرمپ کے جانب سے امریکی سپریم کورٹ کے لیے نامزد جج کی تقرری کا عمل مشکلات کا شکار ہو گیا ہے صدر کے نامزد کردہ جج بریٹ کیونہ پر دو خواتین جنسی طور پر حراسہ کرنے کے الزامات لگا چکی ہیں کیونہ ان کی تردید کر رہے ہیں لیکن جمعیرات کو وہ اور ان پر الزام آیت کرنے والی ایک خاتون پروفیسر ڈاکٹر کرسٹین بلازی فورڈ امریکی سینٹ میں کیمرو کے سامنے اپنا دفاع کریں گے یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ستائیس سال پہلے بھی سپریم کورٹ کے ایک اور جج کی تقرری کے موقع پر ایسا ہی ہوا تھا تب اور اب کا موازنہ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں تقریباً ستائیس سال قبل قانون کی پروفیسر انیتہ ہل امریکہ بھر میں موضوع گفتگو بن گئی مجھے محسوس ہوا کہ اپنا تجربہ بتانے کے لیے مجھے سج بولنا پڑے گا انہوں نے اس وقت امریکی سینٹ کی جوڈیشری کمیٹی کو بتایا کہ صدر جورج و بوش کی جانب سے امریکی سپریم کورٹ کے لیے نامزد کردہ کلیرنس ٹاؤمس نے انہیں جنسی طور پر حراسہ کیا تھا کلیرنس ٹاؤمس نے الزام رد کرتے ہوئے تحقیقات کی مضمت کی تھی سرافہ امریکی ہونے کے ناتے میرے لیے یہ آلہ درجے کی سنگساری کے برابر ہے کلیرنس ٹاؤمس بمشکل ہائی کورٹ کی منظوری حاصل کر پائے لیکن بہت سے خواتین کو لگا کہ صرف مردوں پر مشتمل سینٹ کی کمیٹی کر آویا انیتہ کے ساتھ سخت تھا کیا لحاظ سے آج تین دہائیوں بعد انیتہ ہل اور کلیرنس ٹاؤمس ٹاکراو کی بازگشت میٹو موفمنٹ میں سنی جا سکتی ہے جہاں بہت سی عورتیں طاقتور مردوں کے روئیوں کے خلاف آواز اٹھا رہی ہیں انیتہ ہل اور کلیرنس ٹاؤمس کی ہیرنگ کے رد عمل میں شروع ہونے والی مہم کے نشان آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں سالوں پہلے کے اپنے تجربے کی بنا پر انیتہ ہل آج امریکی سینٹ پر زور دے رہی ہیں کہ وہ کرسٹن بلیزی فورٹ کے صدر ٹرم کے سپریم کورٹ کے نامزد کردہ امیدوار پر الزامات کی پوری تحقیق کریں ہم اس ملک کی عالی ترین عدالت کے لیے تاہیہ تقروری کی بات کر رہے ہیں جس کے فیصلوں کا اثر امریکیوں پر کئی دہائیوں کے لیے پڑے گا میں آج امریکہ کی سینٹر ہوں تو اس کی وجہ انیتہ ہل کے ساتھ ہونے والا ناروہ سلوک ہے عورتیں دیکھ رہی ہیں ہم ایسا دوبارہ نہیں ہونے دیں گے رپبلکن اراکین دونوں فریقین سے ہی مبینہ بدسلوکی کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تاہم انہیں ڈیموکرائٹس پر معاملے کو سیاسی طور پر استعمال کی جانے کا شک بھی ہے جوڈیشری کمیٹی کی رکن کو اس کے بارے میں کافی عرصے سے پتا تھا لیکن ان کی طرف سے اسے اس موقع پر سامنے لانے سے یہ واضح ہے کہ وہ تصدیق میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت سو کے لیے سپریم کورٹ کے جج کی تصدیق کی لڑائی واشنگٹن کے منقسم کرنے والی سیاست کی ہاتھوں مفلوج ہونے کی اکاس ہے ایک ملک کے لیے یہ بدقسمتی ہے سپریم کورٹ کو ایسی چیزوں سے پاک ہونا چاہیے اگر انہیں صحیح طرح سنبھالا جائے اور جبکہ ایک منقسم سینٹ کا بھی بریٹ کیوناؤ پر فیصلہ دینا باقی ہے ایسے میں ڈیبرا رمیرز نامی خاتون بھی کیوناؤ کے خلاف غیر محاذبانہ رویہ کی شکایت لے کر سامنے آئی ہیں اور بہت سے امریکیوں کو لگتا ہے کہ وہ یہ سب پہلی بھی دیکھ چکے ہیں جم ملون کے ساتھ سباشا خان اردو وی او اے سمارٹ فون پہ تو آپ ہماری ایپ یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے لوگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو وی اے ڈاٹ کام پر جہاں دنیا بر سے تازہ ترین خبریں آپ جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں سرکاری امداد پر گزر بسر کرنے والوں کے لیے امریکی شہریت حاصل کرنا اب مشکل ہونے والا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ خوراک اور رہائش کے لیے سرکاری مدد لینے والوں کو یہاں مستقل بنیادوں پر رہنے کے لیے گرین کارڈ دینے سے انکار کیا جا سکتا ہے اس کا مقصد ایسے افراد کو امریکہ سے باہر رکھنا ہے جو ریاست پر بوجھ تصور کیا جا سکتے ہیں اس نئی پالیسی سے ملک میں موجود تقریباً پونے چار لاکھ افراد متاثر ہوں گے امریکہ آ کر آباد ہونے والوں کے جو بچے ہیں ان کی زندگی میں کھیل بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ انہیں گھر سے باہر نکلنے اور نئے دوست بنانے کا موقع تو دیتے ہیں لیکن وہ خاندان جن کے لیے روز مرہ کی ضرورتیں پوری کرنا مشکل ہے اپنے بچوں کو کھیل کا سامان اور یونیفارم بھلا کیسے لے کے دے سکتے ہیں انہیں کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہی ہیں فلاہی تنظیبیں چلتے ہیں امریکی ریاست منسوٹا جہاں ایک غیر منافع بخش ادارہ اب پناہ گزینوں اور غریب خاندانوں کی بچیوں کو فٹبال کے جانب لا رہا ہے ایک ایسا کھیل ہے جو عموماً امیر سفید فارم گھرانوں کا شوق سمجھا جاتا ہے روزانہ دوپہر میں ان لڑکیوں کو ان کے گھروں اپارٹمنٹس اور کم آمدنی والے گھروں سے منسوٹا کے کیپٹل سینٹ پال سے پک کیا جاتا ہے ان کے ڈرائیور ہے ان کے کوچ کائل جانسن ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں اس کی راہ میں ٹرانسپورٹیشن ایک مسئلہ رہا ہے ان میں سے بہت چوں کے پاس سواری نہیں تھی تو ہمارے پاس دو آپشنز تھے کہ یا تو میں انہیں پک کروں یا یہ نہ کھلیں ایک سٹیٹ ہائی سکول ایونٹ کی تقریب میں شرکت کے بعد اس سابق ہائی سکول ساکر کوچ کو احساس ہوا کہ ٹاپ ٹیمز میں واضح تفریق ہے لڑکیوں کی جانب تنوو بلکل نہیں تھا اور اسی جانب میری توجہ مبزون ہوئی کہ بہت سی مختلف آبادیات کی مختلف لڑکیاں اس سٹیج پر موجود نہیں تھیں اس کا حل جانسن نے یہ نکالا کہ انہوں نے دو سال قبل لائک اگرل تنظیم بنائی اور اس نون پروفٹ کے تحت ترکین بطن اور پناہ گزین بچیوں کے لیے ساکر اور فٹسال پروگرام تشکیل دیا اگر آپ امریکہ میں مین سٹریم ساکر سسٹم میں کھیلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کلپ سسٹم میں کھیلنا ہوگا جس کے لیے پیسہ درکار ہے اور میں جانتا ہوں کہ ایسی بہت سی کمیونٹیز ہیں جن میں بہت سا ٹیلنٹ ہے ہیبلوٹ پا کے والدین برمیز کیرن ہے اور وہ تھائی لینڈ کے ایک پناہ گزین کیمپ میں پیدا ہوئیں لائک اگرل مجھے اس لیے اچھی لگتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہم اپنے ساکر کھیلنے کے سکلز بہتر کر سکتے ہیں ہم بے شک مختلف پناہ گزین کیمپوں سے آئے ہوں لیکن ہم سب کا بیگراؤنڈ تو تقریباً ایک حصہ ہے اس سے ہماری دوستیاں بنتی ہیں اور ہمارے اپنے کوچ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے ہیں پچھلے سال جانسن نے کالج کا پہلا شوکیز کیا یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں آ کر کالج کوچز ٹیموں کو کھیلتا دیکھتے ہیں اور کھلاریوں کو بھرتی کرتے ہیں یہ ایک بڑی کامیابی تھی اس میں صرف دو کوچ آئے لیکن ہماری تین لڑکیوں کو کالج جانے کے لیے سکالرشپز ملی ویتنا میں پیدا ہونے والے جانسن کو ان کے ماں باپ نے اس وقت گود لیا جب وہ صرف چھے ہفتے کے تھے میرے خیال میں میں بہت خوش خسمت تھا کہ مجھے اتنی محبت کرنے والی فیملی نے اپنایا اور مجھے موقع دیا اس لیے میں نے لائک اگرل شروع کی جانسن کہتے ہیں کہ لائک اگرل محض ساکر کھیلنے سے متعلق نہیں یہ آپ کو اپنا جنون دھوننے میں محنت سے کام کرنے میں اور زندگی میں اپنے بڑے گولز حاصل کرنے سے متعلق ہے اور یہ لائک اگرل کے لیے ایک بڑی چیز ہے جون سو کے ساتھ سباشہ خان اردو ویو اے رپورٹ ہم نے دیکھی محاضرین تارکین وطن اور غریب گھرانوں کے بچوں کے ایسے مخصوص چالنجز کیا ہوتے ہیں جن سے نمٹنے کے لیے کھیلوں کے پروگرامز ان کی مدد کر سکتے ہیں اسی بارے میں کچھ دلچسپ رپورٹ لے کر آئی ہیں سبا شاہ خان تو سبا یہ بتائے گا کس طرح سے یہ پروگرامز بچوں کو ہلپ کرتے ہیں کیوں ضرورت ہے ان کی جی سارا تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی جانے والی ریسرچ کے مطابق تارکین وطن محاجرین اور اس قسم کے جو بچے ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہے کہ وہ ذہنی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں اور اسی طرح یہاں امریکہ میں تحقیق بتاتی ہے کہ آمدانی والے یعنی کم آمدانی والے گھرانوں کے بچے موٹاپے کا شکار زیادہ ہوتے ہیں ان اور دیگر مسائل کی وجہ سے ان بچوں کو ماشرے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان بچوں کو لاحق چیلنجز اور ان کا حل جانے کے لیے میں نے ورجینیا کے جوج میسن یونیورسٹیک انسٹیٹوٹ آف امیگریشن ریسرچ کے ڈریکٹر اور سوشل سائنٹس جیمز ویٹی سے بات کی آئیے دیکھتے ہیں ان بچوں کے لیے چیلنجز زیادہ ہیں مثلا شاید وہ اس لیے اپنے سکول کے دوستوں کو گھر بلاتے ہوئے جھجکتے ہیں کیونکہ ان کے خاندان کا رہنسہ دوسروں سے مختلف یا کم تر ہے لیکن کلاس روم سپورٹس کلپ یا گھر سے باہر انہیں اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر چمکنے کا موقع ملتا ہے ان میں سے ہو سکتا ہے کوئی بہت اچھا ساکر پلئر ہو کوئی پینٹ اچھا کرتا ہو اور شاید کوئی موسیقی میں اچھا ہو تو میرے خیال میں ایسی چیزیں جن کے لیے پرفیکٹ انگریزی بولنا یا امریکن کلچر کا جاننا ضرور نہیں ایسی ایکٹیوٹیز میں جب انہیں موقع دیا جاتا ہے تو اپنی صلاحیت اور ہنر کے مطابق پرفارم کرتے ہیں یہ ان کی خود اعتمادی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے اچھا رہتا ہے یہاں Like a Girl جیسے پروگرام جیسے بہت سے بچوں کو موقع فرہم کرنے میں مددگار ہو سکتے ہیں لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کمیونٹیز ان بچوں کی مدد کیوں کریں تو اس کا فائدہ اس میں کمیونٹیز کا یہ ہے کہ بڑے ہو کر یہ بچے معیشت اور معاشرے کا اقفال حصہ بنیں گے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ میں اکثر تارکیر پتن بچے میت اور سائنس میں دوسرے بچوں کے مقابلے میں بہت عالی درجے پر پرفارم کرتے ہیں ایک اور دلچسپ فیکٹ یہ ہے کہ اب تک دنیا بھر میں دیے جانے والے نوبل پیس پرائز میں سے امریکہ نے چالیس فیصد نوبل پیس پرائز جیتے ہیں اور جیتنے والے پیتس فیصد امریکی تارکین وطن ہیں جی سارا بہت سارا ٹیلنٹ ہے ان بچوں کے اندر جس کو باہر لانے کی ضرورت ہے اور ایسی غیر نسابی سرگرمیوں کے ذریعے یہ بچے انکارج فیل کر سکتے ہیں کہ اپنے ٹیلنٹ کو باہر لے کر آئیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں زبانیں لوگوں کے درمیان ایک رابطہ کا ذریعہ ہوتی ہیں پاکستان اور بھارت کے عوام کے مشترکہ ورسے میں گجراتی زبان بہت اہم ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ زبان پاکستان میں تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے گجراتی اور اس سے جڑے ثقافتی ورسے کے تحفوظ کے لیے پاکستان کے شہر کراچی میں اب کچھ نوجوان آگے بڑھے ہیں مزید بتا رہے ہیں محمد ساقر یہ میتا ہے جو انگریزی بھی جانتی ہیں اور اردو بھی خوب لیکن اپنی مادری زبان گجراتی نہیں اور اسی لیے اپنی مذہبی کتابیں بھی نہیں پڑھ سکتی ہیں میں نے گراجریشن کیا ہے لیکن میں نے سب پڑھا ہے انگلیش اردو سندیس سب پڑھا ہے لیکن ہماری جو گجراتی زبان ہے وہ میں نے نہیں پڑھی ہے جس سے مجھے بہت پرابلم ہوتی ہے گیتہ پڑھنے میں ہندی بھی نہیں پڑھی ہے جس سے وجہ سے مجھے گیتہ پڑھنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے کراچی کی میتا اکیلی نہیں گجراتی ہندو گھرانوں سے تعلق رکھنے والے کراچی کے بہت سے نوجوانوں کا یہی ہائی ہے لیکن اب انہیں اپنی یہ کمزوری دور کر کے مذہب سے قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے شہر کے کچھ نوجوانوں نے ایک مندر کی چھت پر گجراتی زبان کی کلاسز کا احتمام کیا ہے جو ہماری مادری جبان گجراتی بے بس ہو گئی ہے پتہ نہیں کس سمندر میں کس آسمان میں کس زمین کے کونے میں چپ گئی ہے یہ وہاں سے کھوچ کر ان کو پھر سے زندہ کیا گجراتی سے ہی ہمارا دھرمہ ہے گجراتی سے ہی ہمارا جیون ہے جیسے جانوروں کی کوئی پہچان ہے جانوروں کی جو بولی ہے ویسے ہماری بولی گجراتی ہے کبھی کراچی میں گجراتی زبان میں شائع ہونے والے اخبارات کی روزانہ کی سرکولیشن لاکھوں میں تھی آج کم ہو کر ہزاروں نہیں سیکڑوں پر آ گئی ہے شبیر احمد گجراتی زبان کے اخبار روزنامہ ملت سے وابستہ سینئر صحافی ہیں گجراتی کا بہت بڑا حصہ ہے پاکستان بنانے میں گجراتی بہت بولنے والے تھے لکھ پڑھنے والے تھے گجراتی سکولہ بنونا شروع ہو گئی آج پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق گجراتی کو مادری زبان کہنے والوں کی تعداد بمشکل پندرہ لاکھ کے قریب ہے جن کی اکثریت کراچی میں رہتی ہے پاکستان سے گجراتی زبان ختم ہو گئی تو صرف ہندو خاندانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ جنوبی ایشہ کے ثقافتی ورث سے کو ٹھےس پہنچنے کا اندیشہ ہے گجراتی ایک ایسی لینگویج ہے جو کہ بہت پرانی ہے اراؤنڈ ٹو تھاؤزن بی سی میں اس کا سٹارٹ ہوتا بائیدہ آریانز انیمل کی طرح ایکسٹنکٹ ہوتی جاری ہے تو ہماری لینگویج ہمارے ہاتھوں سے چلے جائے ہمارا کلچر ہمارے ہاتھوں سے چلے جائے تو جس طرح ہم اور بھی ایمبیشن کر رہے ہیں بہارت اور دیگر ملکوں میں گجراتی بولنے والے بڑی تعداد میں موجود ہیں ان نوجوانوں کو امید ہے کہ ان کی یہ چھوٹی سی کابش پاکستان میں بھی گجراتی زبان اور اس کے قدیم عدب کو زندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کر سکے گی محمد ساقب اردو وی او اے کراچی آج کے چوہ کے آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ اقوام متحدہ میں محول کا ہفتہ ان دنوں منائے جا رہا ہے نیو یورک سٹی کے ساتھ مل کے جنت نظیر کہلائے جانے والے بھارتی کشمیر کے شہر سری نگر کے بیچوں بیچ دریائے جہلم بہتا ہے اس دریائے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں دو جھیلے ڈل اور نگین جن پر تیرنے والے سینکڑوں ہاؤس بورٹ تقریباً ایک صدی سے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں لیکن اب پانی کی آلوبگی کے باعث ان ہاؤس بورٹس کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے مزید جانتے ہیں سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں انیس سو ستائیس میں جمہو کشمیر کی ڈوگرہ مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک نیا کانون نافذ کیا جو سٹیٹ سبجک لوگ کہلایا اس کے تحت گیر مقامی باشندوں کی اس شاہی ریاست میں گیر منقولہ جائدات حاصل کرنے پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی چنانچہ برطانوی رائے سے وابست افراد نے جو اس وقت کشمیر میں تینات تھے سری نگر میں مستقل رہائش کی گرسے دریہ جہلیم اور ڈل اور نگین جلوں پر ہاؤس بوٹ تعمیر کرائے کیونکہ نیا کانون پانی پر رہائشی کشتیوں کی ملکیت کے حوالے سے خاموش تھا یہ ہاؤس بوٹ بہت جلد وادی کشمیر کا رکھ کرنے والے یورپی سیہہوں کی توجہ کا مرکز بن گئے میں پانچی مرتبہ کشمیر آئی ہوں ہمارا ہاؤس بوٹ کے ساتھ گہرہ اور جذباتی لگاؤ ہے انہیں چلانے والے دریاد لوگ ہیں یہاں امن ہے اور ہمیشہ سکون ملتا ہے اور یہاں کے لوگ آپ پر پورا خیال رکھتے ہیں لیکن مقامی حکام نے انہی دلکش ہاؤس بوٹ کو ڈل اور نگین جلوں میں آلودگی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اب ان پر کئی پابندی آئیت کر دی ہیں جس سے پرانے ہاؤس بوٹ کی مرمت یا نئے کا پرمٹ حاصل کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے ہاؤس بوٹ کا جتنا بھی یہ ویسٹ جو نکل رہا ہے سیدھا ڈل میں جا رہا ہے اس سے ڈل بڑی پلوٹ ہو رہی ہے یہ تو سب کو پتا ہے کشمیر میں اویسٹم ٹوریسٹ سیزن بھی آف ہو گیا ہے اور دیو ٹو حالات کے قرن بھی ہمارے ٹوریسٹ بہت کم آئے ہیں جس کے پولوشن اس سال کم ہے نہیں تو دس پرسنٹ تک تمہارا پولوشن ہو ہی جاتا ہے ڈل میں ہاؤس بوٹ سے ہاؤس بوٹ مالکان اس سے اتفاق نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ جہاں وہ مہمانوں کی توازو کرتے وقت کشمیر کی روایات اور تہذیب کا خاص خیال رکھتے ہیں وہیں وہ جیل کو آلودگی سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں یونیورسٹی آف روڈکی نے ایک سروے کی اور اس سروے میں ڈی پی آر میں یہ ریپورٹ درج ہے ہاؤس بوٹ جو پولوشن ڈل کو دیتے ہیں صرف تین پرسنٹ ہے اگر ڈل کو ساپ رکھا ہے تو ہم لوگ انہیں رکھا ہے کیونکہ ہمارا روزی روٹی اس پہ ہے ڈل اور نگین کی دیکھ بال پر معمور لیک اینڈ وارٹر ویز ڈیولپنٹ ایتھارٹی ہاؤس بوٹس کے فصلے کو جیل میں جانے سے روکنے کے لیے انہیں قریباً ناؤ سو منی سیوریز ٹریٹمنٹ یونٹ فراہم کر رہی ہے اس کے لیے ہم نے ابھی ایک ٹینڈر نکالا ہے ہمارے میکنیکل ڈیویجن نے جو ہم اس میں بائیو ڈائجسٹر لگائیں گے جسے جتنا پانی اس میں بائیو ڈائجسٹر سے ایک نیٹ کر دیں گے اور اس کو پانی بلکل صاف ہو کے ڈل میں جائے گا اہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ان جیلوں کی تباہی کی ایک بڑی وجہ ان پر تیرنے والے ہاؤس بوٹ ہی نہیں بلکہ ان کے کناروں پر موجود ہزاروں گروہ اور ہوتنوں سے بہنے والا گندہ پانی بھی ہے اس کے علاوہ گیر کانونی تجاوزات نے ان جیلوں کے خجم کو گٹھا دیا ہے زبیدار کے ساتھ یوسو جمیل اردو بی او اے سری نگر اور اسی ریپورٹ کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا بیو تھری سکسٹی سارا زمان کو اجازت دیجئے خدا حافظ